السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر یونس آفیشیل دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حج کے بارے میں حج ارکان اسلام کے اندر سے پانچمہ رکن ہے حج بہت بڑا فریضہ ہے امت ساری اکٹھی ہوتی ہے تو یہ جو رکن ہے بہت اہم رکن ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں حج کے لیے جا سکتے ہیں حج کا سفر آپ اختیار کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے اور اس فرض کے حوالے سے اتنی زیادہ غفلت بڑھتی جاتی ہے دیکھیں جب آپ کے پاس اتنا مال آ گیا نا ایک بار کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو بلکل بھی اس کے اندر غفلت نہ کریں جس وقت آپ کو فرصت ملتی ہے ہاں اس کے اندر سفر کے حوالے سے یہ بھی صرف مال ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی بازگات کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو اس مجبوری وہ جیسے ختم ہوگی تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے تو آپ حج کے لیے نکلیں دیکھیں دنیاوی کام کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں انسان دنیا میں دنستہ چلا جاتا ہے آپ مختلف کاموں کے اندر جو ہے نا پریشان ہوتے جائیں گے آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی رہیں گی وقت کے ساتھ ساتھ تو بہتر تو ہے آپ اپنی جوانی کے اندر دیکھیں اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے طاقت دی ہے آپ کو مال دی ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں بلکل حج ادا کریں دیکھیں ہمارے ایمان کی ہمارے اسلام کی بنیاد ہے یہ اور یہ ایک عشقانہ سفر ہے جب اللہ کے راستے میں ہم حج پہ جاتے ہیں نا جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا ہم اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں اور بلکل کتن کوئی فکر نہیں ہوتی دنیا کی اپنی جان کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتے دیکھیں آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں نا ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کے مہمان ہیں ہماری موت بھی آ جائے گی ہمارا مقبول حج بھی ہوگا اور خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ بھی ہوگا تو یہ نا اس سے ہماری میجورٹی وہ بلکل غفلت بھرت رہی ہے صحت کا پتہ نہیں صحت آج اللہ پاک نے آپ کو دی ہوئی ہے کل آپ بیمار ہو جاتے ہیں آج جوان ہیں کل آپ بڑے ہو جاتے ہیں کیا کریں گے پھر ویلچئر پہ آپ کو حج کروایا جاتا ہے مزہ تو تب ہے نا آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جائیں اور تمام عراقین جو ہے حج کے اسے ادا کریں مدینہ میں حاضری دیں روزہ رسول پہ حاضری دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جب حاضری دے کر درود پاک درود و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے دیکھیں جن پہ فرض نہیں ہے وہ بھی اس کی تمنا کریں اس کے لئے جستجو کریں ہم دنیا کے ہم ٹارگٹ بنا لیتے ہیں دنیا کے بہت سارے کام کہ یار میں نے یہ کرنا ہے میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے ٹھیک ہے یار ہم پہنچ جاتے ہیں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن صرف ایک آپ کی آپ کے اندر ایک ویل ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں جستجو کرتے ہیں اس کے لئے تو یار ہم ہج کے لئے بھی جستجو کریں اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اتنا مال بنائیں اور حلال راستے سے بنائیں انشاءاللہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو انسان ہج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی بھر ایسی نوبت نہیں لائیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھر محتاج نہیں کریں گے اللہ پہ اور یقین مانیں اللہ پاک جو حج پہ لگایا ہوا آپ کا مال ہوتا ہے جو پیسہ آپ اللہ کے راستے میں یہ صرف کرتے ہیں بہت جلد آپ کو ریٹرن بھی ہو جاتا ہے میرا تو عزمایا ہوا ہے تو میرے بھائیو بلکل غفلت نہ بڑھتے جو اسلام کے ارپان ہیں ایمان نماز زکاة روزہ اور حج جو اس کے اٹھکری میں آتے ہیں بلکل ان فرائض سے غفلت نہ بڑھتے ہیں آپ آپ کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوگا اور جب تک آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوگا مجھے بتائیں باقی آپ دنیا میں جو مرضی بن جائیں جتنا مرضی بڑا ڈیزیگنیشن آپ کے پاس ہو جتنا مرضی بڑا آپ عوضہ حاصل کر لیتے ہیں آپ وڈیرے بن جاتے ہیں آپ چودری بن جاتے ہیں آپ دنیا کی نظر میں کچھ بھی بن جائیں لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی وقت نہیں ہوگی ہم نے اللہ کی نظر میں عزتدار بننا ہے یہ جو اسلام ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام دیا اسلام پہ عمل کر کے دکھایا ہماری پوری زندگی وہ اسلام کے مطابق نظر آنی چاہیے اب دنیا کے کسی خطے میں بیٹھے ہوں پتا چلے یار آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کا اپنے کاموں سے پتا چلتا ہے ہر چیز کے اندر ٹھیک ہے تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے کوئی کمزوریاں ہیں اس دور کے اندر آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گیا گزرا دور آگیا ہے لیکن میرے بھائیو آپ کی نیکیوں کی آپ اس دور کے اندر جب نیکی کریں گے نا اس کا عجر بھی بہت ملے گا جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور آگئے ہیں نا یقین مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں ہمارے لئے کہ وہ لوگ وہ لوگ جب آئیں گے دنیا کے اندر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھے سنانی ہوگا لیکن میری باتوں پر عمل کریں گے یار ہم ہماری پہچان ہماری عزت ہمارا مرتبہ دنیا میں بھی اور اللہ کے اندر اللہ کے لئے بھی اور ہماری عزت دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی تب ہوگی جب ہم مسلمان بنیں گے سچے مسلمان بنیں گے جب ہم پورے طریقے سے اسلام کو سمجھیں گے اور اسلام پر عمل کرنا شروع کریں گے بہت شکریہ جزاک اللہ